ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم سم نتان کو بچائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے اندرستان کے مشہور شاعر جناب منور رانہ صاحب کی صاحبزادی ہمیں ساتھ موجود ہیں اور یہ کل سے یہاں موجود ہیں ان کی انٹرویوز آپ دیکھ چکے ہیں آئیے ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ آخر کسی اس کو لے کر یہاں بیٹھیں ہیں اور یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا دیکھئے وہی ہے جو نرسی اور سی اے جو ایک کالا قانون جو ہمارے ملک کی عوام پر زبردستی اس گورنمنٹ نے تھوپ دیا ہے ہم اس کی یہاں پر مضمت کر رہے ہیں مقالفت کر رہے ہیں اور احتجاج تب تک جاری ہمارا رہے گا جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ کون ہوتے ہیں گورنمنٹ کون ہوتی ہے کہ ہم سے یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم یہاں کے ہیں یا ہمارے باپ دادا کہاں کے ہیں انہیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے پرکھیں یہی پر پیدا ہوئے تھے یہی اسی سرزمین میں دفن ہیں تو ان کو ہم کسی بھی قسم کا کوئی پروف نہ دیں گے اور اس کالے قانون کو انہیں واپس لینا پڑے گا بہت شکریم سبت کی ان کا ایک بڑا مجموع یہاں پر موجود ہے جس میں ہم نے بھی بات کی بہت سارے ضعیف عمر کی خواتین سے بھی بات کی اسی طرح یہاں پر اسٹوڈن بچیوں کا بھی ایک بڑا حلقہ موجود ہے آئیے وہ یہاں پر کیوں آئی ہیں اور ان کی کیا مانگ ہے آپ کا نام جی میں خانسہ سندس ہوں میں ایک لاؤ سٹوڈنٹ ہوں اور کیونکہ یہ جو نرسی جو گورنمنٹ نرسی نپ آر سی اے اے سب جو گورنمنٹ لا رہی ہے اور سی اے تو پاس بھی ہو گیا ہے تو یہ انکونسٹیٹیوشنل ہے تو بینگ ای لاؤ سٹوڈنٹ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آئے اور پروٹیسٹ کرے اور اسی وجہ سے ہم آج یہاں پہ آئے ہیں یقینی نریٹیو بن رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ خاص کر مسلم خواتین کا پروٹیسٹ ہے ایز اے لاؤ سٹوڈنٹ آپ اس نریٹیو کو کس طرح دیکھتی ہے ایز اے لاؤ سٹوڈنٹ پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گے کہ آپ آوٹر اپیرنس سے نہ جج کریں کہ یہ مسلم کا پروٹیسٹ ہے کس کا پروٹیسٹ ہے کیونکہ جو سی اے کا ایک پرویجن ہے جس میں ہے کہ ہم ساری مائنورٹیز کو ناغرکتہ دیں گے ہم ساری کمیونٹیز کو ناغرکتہ دیں گے سارے ایلیگل ایمیگرینٹس کو ایکسپ ڈا مسلم تو اس لئے لوگ اسے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسے مسلم کو ایفیک کر رہے ہیں لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کی پرابلم ہے but then when we see the protest happening جو جے نیو میں protest ہو رہا ہے جو جامیہ میں protest ہو رہا ہے اور سٹوڈنٹ کمیونٹی ہی نے یہ protest start کرے ہیں تو اور زیادہ تر جو لاو سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ چیز خٹا کری ہے تب ہی protest start ہو رہے so it is not something which is of course it is affecting muslims but it is not something which is only restricted to the muslim community or the muslim women it is a nationwide protest going on اور یہ ہر سٹیٹ میں ہو رہا ہے ہر سٹی میں ہو رہا ہے because کیونکہ یہ article 14 کو وائلیٹ کرتا ہے right to equality article 21 کو وائلیٹ کرتا ہے right to freedom of life freedom to live with dignity تو ان دونوں articles کو وائلیٹ کر رہا ہے اور ہمارے جو constitution کو پریامبل ہے like in the preamble we have the thing india is a sovereign socially secular democratic republic so it is affecting یہ ایک ڈیریک چوٹ پہچا رہا ہے جو ہمارے secular feature ہے constitution کو تو اس لئے سب پروٹیس کر رہے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے پروٹیس سی اے این ارسی اور ان پی آر تینوں کی کلگ چیزیں ہے آپ کو سی اے این ارسی اور ان پی آر تینوں کی کلگ چیزوں سے آپ آتی ہے یا آپ تینوں چیزوں کی ریچٹ کر رہی ہیں دیکھیں یہ جو پہلے تو یہ بہت ویگ کونسپٹ ہے امید شاہ جی آتے ہیں وہ کرونالوجی سمجھاتے ہیں موڈی جی کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سی اے اے میں کہیں پہ بھی یہ پروٹیس یہ اتنا ویگ بل ہے اس اپٹ میں اس لاؤ میں اتنی خامیہ ہے کہیں پہ بھی یہ نہیں دکھایا گیا ہے کہیں پہ بھی یہ ورڈ نہیں ہے پرزیکیوٹیڈ امید شاہ جی اپنی سپیچ میں بولتے ہیں بی جی پی کے لیڈرز اپنی سپیچ میں بول رہے ہیں کہ جو پرزیکیوٹیڈ لوگ ہیں جن لوگوں کو جو ریلیجویس مائنورٹیز ہیں دوسرے سٹیٹس میں جن کو مارا چاہ رہا ہے ہم ان کو ناغرکتہ دیں گے لیکن اس پورے بل میں سی اے بی کے جو سی اے ہو گیا ہے کہیں پہ بھی پرزیکیوٹیڈ ورڈ نہیں مینشنڈ ہے تو اس بل میں اس لاؤ میں خود ہی اتنے زیادہ فلاؤز ہیں اور جو نرسی کا پروسیجر ہے اب نرسی میں کئی ایسے لوگوں کو ریسنٹلی دیکھا گیا ہے جو اس پہلی ہی رائز کی وجہ سے آپ اپنے ہی سیٹیزنز کو آپ دیکلیئر کر دے رہے ہیں یہ اللیگل ایمیگرینٹس ہیں اور ایمنیسٹی انڈرنیشنل ایک انڈرنیشنلی ٹرسٹڈ آرگنائزیشن ہے اس نے بولا ہے کہ پروسیس آف نرسی ایس ویری شوڈی اس نے جب شوڈی بول دیا ہے اس نرسی کے پروسیس کو اس میں خود اتنی خامیہ ہیں تو اس لئے ہم اس پورے این آر سی این بی آر اور سی اے تینوں کو بوائی کورٹ کرتے ہیں شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک لاؤ کی اسٹوینٹ ہے این آر سی کے تعلق سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر لوگوں کے اندر کم نالیج ہے تو ہم نے بھی ان سے بات کی انہوں نے لاؤ کے بارے میں ہمیں بتایا ایک آخری سوال ان سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سی اے سے جیسا کہ سرکار کا کہنا ہے جو پیلی لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے آپ کو کیا آپتی ہے ان کے آنے سے کیا نقصان ہوگا دیکھیں سیدھی سی بات ہے ہمیں کسی کے آنے سے کوئی آپتی نہیں ہے آپ کو لانا ہے بلکل لائیے لیکن آپ نے جو اس میں یہ پرویزن دیا ہے we will remove all infiltrators from انڈیا except ہندوز کرسٹین پاسیز جینس این سکس آپ باقی چے کمیونٹیز کے لوگوں کو لے رہے ہیں آپ ان کے آنے سے ہمیں پرویزن نہیں ہے لیکن جو آپ exclude کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی کو اس سے ہمیں پرویزن ہے اور دوسرا جب آپ لانے کی بات کرتے ہیں آپ نے persecuted word دیا ہے تو پاکستان میں تو شیعات سے بھی بہت mistreatment ہوتا ہے اور جو احمدیہ مسلمز ہیں مسلم کمیونٹی کے لوگ انہیں مسلمز نہیں مانتے ہیں but then کیرلا ہائی کورٹ نے انہیں احمدیہ مسلمز کو کارلا ہائی کورٹ کے ایک ججمنٹ نے بولا ہے کہ یہ مسلمز ہیں تو پھر آپ ان کو بھی دیجے نا ناغ رکھتا آپ لائیے بلکل لائیے we welcome all people from the world یہ انڈیا کا custom ہے کہ ہم آتی تھی دیو بھوا ہم مہمانوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم انہیں بولاتے ہیں بردن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی سیٹیزنز کو آپ بھگا دیں گے دیش سے یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا یہ تب تک جاری رہے گا جب تک کی گورنمنٹ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں جب تک کی نیشن وائیڈ آواز ہر جگہ نہیں پہنچتی ہیں ہر گلی کچے میں نہیں گنچتی ہیں اور جب تک کوئی امپاکٹ نہیں پڑتا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کریں جی میرے نام ساجیدہ سبا ہے میں ایک ہاؤس وائب ہوں اور میں یہاں سبا سے آئی ہوئی آج آپ کو سی اے انہار سی اونی پی آر سے کیا پتی ہے دیگئے آپ پتی کی بات اس وقت اگر ہم کریں گے تو ٹائم بیسٹنگ ہوگا کیونکہ سب کو پتا کیا پتی کس کو ہے ٹھیک ہے میں اسی باتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں یا ہمارے پی ایم صاحب ہیں جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں جو ہمارے سب کچھ ہیں ہم ان سے ہی کہیں گے سب کچھ چونکہ شاہین بانگ میں جو ہو رہا تھا ہم اس کے سمرتھنے بیٹے شاہین بانگ میں ایک مہینے سے ہو رہا تھا اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے لکھنوں میں کہ وہاں پر سلج سمسہ تو اچھی بات ہے ہمیں کچھ نہ اس طرح کا کرنا پڑے لیکن چونکہ سمسہ نہیں سلجی کوئی نہیں آیا کسی نے بات نہیں کری تو مجبور ہو کے یہاں پہ کھریلو عورتیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ساری کھریلو عورتیں باہر نکل آئی ہیں اب میں پھر سے درخواست کرتی ہوں اپنے پی ایم صاحب سے کہ کچھ تو کر کے ان سب چیزوں کو خدم کریں دیش کی ترقی پہ دھیان دیں ہمارا یہی موٹیم بہت سیدھی سادھی عورتیں ہیں ہمیں راجنیتی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہم سے بھی یہ چاہتے کہ ہمارا وطن بچا رہے وہ جلے نہ یا بھائی بھائن جتنے سب سرکچھت رہے ہم سب محبت سے جیسے ہمیشہ سے رہتے آ رہے ہمیشہ ہی ایسے ہی رہتے رہے کچھ اس دشا میں کام کیا جائے بس ہمارا یہی کہنا ہے آپ کا یہ جو دھرنا پردیشن ہے یہ کب تک جار رہے گا یہ دیکھیں کب تک تو کوئی ہم بتائیں نہیں سکتے کیونکہ جب تک اگر بات نہیں مانی جائے گی تب تک جاری رہے گا جیسے کہ وہاں پر شاہین بھگ بھگ بھگا اس طرح سے تو انڈیا پاہستان پہلے بھی مدہ اٹھ چکا ہے ہو چکا ہے اب ہم لوگ نہیں چاہتے کیا ہمارے دیش کا بڑھ بارہ ہو ہم نہیں چاہتے اس لیے ان کو یہ ہمارا فیصلہ سننا ہوگا یہ واپس لینا ہوگا بہت بہت شکریہ یہ تھی وہ گھنٹا کر سے وہ خواتین جن سے ہم بات کر رہے تھے اس میں ہر مذہب اور ہر تفتے کے لوگ موجود ہیں ضعیف آئیے کچھ اور خواتین سے بات کرنے کی کوچھ کرتے ہیں جی آپ کا نام رخصانہ زیہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں آپ کی کیا مانگ ہے ہمیں جو یہ سی اے کے خلاف اور این ار سی اور ان پی آر اس کے خلاف ان پی آر لاغو ہو چکا ہے اس پر روک لگائی جائے اور ان ار سی اور سی اے کو واپس لیا جائے اس پر ہمائے آپ کو اس سے کیا آپتی ہے آپ کیوں واپس لینا چاہتے ہیں بلکل یہ سامینان کے خلاف ہے یہ سامینان بدلنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ہے امید شاہ اور موڈی جی اس پر الگ الگ باتیں کرتے ہیں ایک موڈی جی بولتے ہیں اس پر کیا ہی نہیں جا رہا ان ار سی لاغو نہیں ہوگا اور امید شاہ بولتے ہیں ان ار سی پورے ہندوستان میں لاغو ہوگا اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں پورے ہندوستان میں یہ پرٹسٹ ہو رہے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تیار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انچ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ یہ واپس لیا جائے گا تو ہم بھی جب تک واپس نہ لیا جائے جب تک یا پھر ہماری آخری سانس یا پھر جیلوں کے دروازے کال دیا جائے بہت شکریہ جب تک یہ اندھا قانون واپس نہیں لے لیا جائے گا تب تک ہم لوگوں کا دھرنا جاری رہے آپ کا نام انجم جی میں نے اس سے سوال کیا کہ ایک نیریٹیو بنتا جا رہا ہے کہ یہ مسلم خواتین کا مسلمان عورتوں کا یہ آندولن ہے آپ اس نیریٹیو کو آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ پہ اور دوسرے مذہب کے لوگ موجود ہیں اس میں مسلمانی نہیں ہے اس میں ساب ہے کوئی مسلم کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہاں پہ تو ایک پوری ہندوستان کی جنتہ کی بات ہے یہاں پہ ہمس طرح لوگوں کی بات ہے ایسا تو پوری ہندوستان کی بات ہے یہ کہاں پہ نہیں ہو رہا ہر جگہ پہ ہو رہا ہے یہ کچھ تو ہوئے گا اس میں تب ہی تو آدمی اتنا وہ ہے آپ اپنا نام بتائیں اور آپ بتیں یہاں بھی کیوں آپ آئے ہیں؟ کیونکہ یہ جنتہ کا سوال ہے جنتہ ہندو مسلمان بلکل نہیں کر رہی ہے جو یہ دکھانا چاہتے کہ ہندو کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہمیں خلاف ہے ان کو دیکھ کے کہیں سے لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں خوشی مل لئے ہیں اور ان کے جیسے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ جو ہے میری دعا ہے اور یہ سب سے اپیل ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کو واپس لینا چاہیے ضرور لینا چاہیے اس سے اچھا ہی کیا ہے کیا اچھا ہے یہ کسی کا اچھا نہیں یہ کسی کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوگا اس سے برائی ہوگا سب کے ساتھ سرکار کا کہنا ہے کہ اس سے کسی کی ناغرتہ نہیں چھینی جائے گی یہ تو بالکل بے اکوفی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ جنتہ اس سرکار سے سرکار نے اپنا وشواس کھو دیا ہے یقین کھو دیا ہے اس نے بہت بار بہت سارے ایسے انرگل وائدے کیے جو آج تک پورے نہیں کیے اور اگر سرکار سواستوں میں اس کو وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ کسی کی ناغرتہ نہیں چھینی جائے گی تو اتنی جنتہ ڈلی سے لے کر کیرل سے لے کر ہر جنگہ بان مطلب بنارس ڈلی کئی بھی آپ کان پور الہاباد میں ابھی کل کل الہاباد میں تھی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار بھی جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کری آپ کبھی ان سے بات صرف دھمکی دے رہے ہیں صرف دھمکی دے رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ دھرنا پردشن آپ کا کب تک چلے گا یہ کب تک چلے گا جب تک یہ کانون واپس نہیں ہوتا یہ کچھ خواتین ہیں جن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی آپ دیکھ سکتے ہیں کس جذبے سے یہ احتجاج کر رہے ہیں بہت پورا طریقے سے یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے یہاں پر خواتین کے سروں کا ایک مجمع سروں کا ایک حجوم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہم سے بات کرنے کے لیے